خبر شامل کرتے شلے سانگھر سے ریجنل ریپورٹر سہارا نیوز ریزوان علی بھٹک ریپورٹ کے مطابق تنظیم مصاد سے پاکستان تعلیم سے متعلقہ تمام حقوقہ حاصل کرنے میں کوشش ہیں پروفیسر رئیس احمد بنصوری انتظام افسران کو بھی تعلیم کے فروح کے لئے کردار ادا کرنا شاہیے تعلیمی کانفرنسپ سے خطاب تعلیم کا فروح کسی بھی معاشرے کے امن کے لئے ناغذیر ہوتا ہے تعلیم کی فردان کے وجہ سے آدم اجوان نسل میں حصہ سے محرومی باہنی نفرت اور اخلاقی کرپشن پیدا ہو رہی ہے ان خیالات کا اظہار سیکرٹر فی جرنل تنظیم اسالزہ پاکستان پروفیسر رئیس احمد بنصوری نے صوبہ اور روزستان کے ظلہ صحبت پور کے تحت مناقضہ تعلیمی کانفرنس میں کیا انہوں نے مزید کہا کہ تنظیم اسالزہ پاکستان فقط اسالزہ کی خوٹی نہیں بلکہ تعلیم سے مطالب تمام حقوق کو حاصل کرنے کے لئے کوششیاں ہیں چاہے ان کا تعلق طلبہ سے ہو سکول کی امارتوں سے ہو یا نصاب تعلیم سے ہم چاہتے ہیں کہ آج کے بچوں کو فقط تعلیم نہیں بلکہ تربیت کے مراحل سے بھی کسارا جائے تاکبہ مستقبل میں ایک بار مقصد حقیقی مسلمان اور قابل فقر پاکستانی بن سکیں تعلیمی کانفرنس میں تعلیمی افسران ماہرین تعلیم صحافی حضرات اور سازہ کی سازہ اور طلبہ کی بڑی اتداد بھی موجود